نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ تمام احباب میل ہو یا فی میل ہو بڑے ہو بزرگ ہو بچے ہو بیٹے ہو بیٹیاں ہو سارے کے سارے ننے منے چننے سے جتنے بھی ہو سارے کے سارے اللہ کرے گا آپ خیریہ سے ہوں گے آپ خیریہ سے رہیں اللہ آپ کو اچھا رکھے اللہ آفیہ سے رکھے اور مجھے آج یہ عرض کرنی تھی کہ اکثر بہنوں نے بیٹیوں نے بھلکہ مرد حضرات نے بھی فرمایا کہ اتنا ایک سپر ٹاپ قسم کا شیمپو بتا دو کہ ہمارے بالوں کی دنیا آباد ہو جائے ہمارے بال بہترین ہو جائیں چمکدار ہو جائیں شائنڈ ہو جائیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بولا ہو جائیں تو سپر ٹاپ شیمپو انہربل آئیورویدہ یہ وہی ہے جو میں عرض کرنے والوں یہ کہ لوگوں کو بنانا نہیں آتا اس لئے پریشان ہے یہ وہی ہے جو پچیس ہزار سال سے چل رہا ہے دنیا میں خصوصاً سرزمین ہندوستان ٹھیک ہے نا انڈیا ہو گیا پاکستان ہو گیا افغانستان ہو گیا سری لنکہ ہو گیا نیپال سکم بھوٹان بنگلہ دیش ان سارے ملکوں میں جو پچیس ہزار سال سے ایک چیز استعمال ہو رہی ہے وہ جناب میں آپ سے عرض کر دوں اچھا یہ پچیس ہزار بیس ہزار پندر ہزار سال والی چیزیں مجھے بتانی کیوں پڑ رہی ہیں وہ اس لئے کہ پہلے آپ لوگ اپنی ہر بات کا مشورہ نانی دادی سے ساتھ سے کر لیا کرتے تھے جناب علی تو ان کے پاس جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ علم ٹرانسفر ہوتا 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 آ رہا تھا وہ آپ کو بتائے چلی جاری تھی تو آپ کو فائدہ جو ہے سینہ بسینہ راز جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو رہا تھا لیکن جو ہے ابھی آج کل جو ہے وہ جناب علی وہ سپریٹ فیملی سسٹم دنیا میں نافذ ہو گیا جوائنٹ فیملی سسٹم تقریبا ختم ہو گیا ہے ہو رہا ہے تو نتیجے میں آپ بڑوں بزرگوں کی برکات سے محروم ہو گئے یا ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو نہ ماں کے مشورے پہ چل رہے ہو آپ لوگ نہ ساس کے چل رہے ہو تو نہ جناب علی وہ بڑے بزرگوں کے مشورے پہ چل رہے ہو تو اس لئے آپ پریشان پھر رہے ہو آہ جی پہلے گھر کے سارے نوے فیصد علاج نانی دادیاں کر لیتی تھی ابھی تو راتا راتی بھاگو بچے کو لے کے کیوں ابھی بڑوں کے آپ سننے رہے ہو بڑے بھی تنگ آگئے وہ بھی چپ ہو گئے تو بہرحال تو ایسی صورتحال میں جو سب سے بڑا سپر ٹاپ شمپو ہوتا ہے دنیا کا وہ صرف ایک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے وہ لاکھ اس میں لکھا ہو کہ اس میں ہیرہ یاکوت موتی جوارات مرجان ڈلے میں جتنا چاہو جھوٹ لکھ لو لیکن جو اصل چیزیں وہ ایک ہی ہے وہ کیا ہے کہ آملہ ریٹھا سیکاکائی صحیح جی تینوں آپ نے صرف پچاس پچاس گرام لے لیے آملہ ریٹھا سیکاکائی پنساری سے پچاس پچاس گرام لے لیے ٹوٹل کتنے ہو گئے ڈیڑھ سو گرام اس کو مزید پیسیے مزید باریک کیجئے اور آٹے کی باریک والی چھننی سے چھانیے اور جناب والی چھاننے کے بعد اس کو کیا کریں کہ ایک لیٹر گلی سرین میں ملا دیں ہاں جی اور یہ ملاتے ہی نہیں بنا یہ ملانے کے بعد سات دن لے گا اس کو بننے میں سات دن چھوڑ دیجئے ایک لیٹر گلی سرین میں آپ نے یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام آملہ ریٹھا سیکاکائی صحیح ہے یہ آپ نے لے کے انتہائی باریک ترین مثل غبار کر کے اس میں ملا کے چھوڑ دیا اب سات دن لزانہ اس کو ایک دفعہ ہلانا ہے ٹھیک ہے ایک آت دفعہ ہلالیں اس کو آٹھویں دن سے یہ ریڈی فور آپریشن ریڈی فور اپلائی ٹھیک ہے تو اب اس میں وہ تمام فائدے ہوں گے جو پرانے زمانے میں آپ نے جناب علی فلموں میں خاتون کے دیکھیں گے انہیں لمبے لمبے بال کمر سے پاؤں تک ایسا لگ رہا جیسے چڑیل لہر آ رہی ہو پیچھے کھڑیویا لگ سے تو اکثر بچیوں کو شوق ہوتا ہے بال لمبے کرنے کا بڑے کرنے کا میں کیا کروں میں تو آپ کے شوق پورے کروا رہوں بیٹا وہ یہاں پہ میں چاہ رہوں آپ کے شوق پورے ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں آپ الٹے سیدھے مہنگے کسیم کے کیمیکل اور کیمیای کسیم کے مصنوعی جناب علی اجزاء والے تجربے کر کے اپنے بالوں کا بیڑا غرق نہ کر لیں آپ نے جو ڈیڑھ سو گرام پیس کے اس میں ملا لیا عاملے میں اور روزانہ ایک آہ دفعہ بوتل ہلا لیا آپ نے تو آٹھ میں دن سے یہ ریڈی ٹو امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور اب آپ نے جو ہے اس کو ہر نہانے سے پہلے تھوڑا سا ایک چائے کا چمچ برابر لے کے شمپو کر لیں سر ہلکا سا گیلہ کر کے پھر ہی شمپو ہوتا ہے شمپو کریں شمپو کرنے میں پورے پانچھے منٹ ملیں اس کو انگلیوں سے جڑوں تک پہنچائیں اس کے بعد جب آپ نہا کے نکلیں گے نا بھائی صاحب تو یقین کیجئے کہ آپ کے بال خوشنما بھی ہوں گے خوبصورت بھی ہوں گے اور اس میں ایک چمک بھی ہوگی قدرتی طور پر شائننگ بھی ہوگی اور یہ ساری چیزیں مل کے بالوں کا پروٹین بھی بنتا ہے بالوں میں زندگی بھی آتی ہے بالوں کی جڑے مضبوط بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ تو ایک بات ہو گئی کہ آپ کا یہ بالوں کا بال خوشنما ہو گئے خوبصورت ہو گئے گھنے ہو گئے اس میں زندگی آ گئی ایک کرنٹ دوڑ گیا ایک اتنا مردہ مردہ سے بال لگ رہا ہے کہ کسی مردے کے نکال کے چپکا لیے ماتھے پہ تو وہ مردن ہی ختم ہو جاتی ہے بالوں کی بالوں میں زندگی آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں مردے کے نہیں نکالنا وہ بیچارہ خود مظلوم ہوتا ہے تو اس میں جناب آلی آپ کا کام ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہی آملہ ریٹھا سیکاکائی پچاس 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 گرام جو ہے لے کے اگر آپ نے اگر آپ نے جناب آلی اس کو ایک کلو ارنڈ کے تیل میں پکا لیا جلا لیا تو بھائی محترم اس کو تھنڈا کرے کر رکھ لیا تو یہ تیل بھی سر میں لگانے کے کام آئے گا جی آملہ ریٹھا سیکاکائی ٹھیک ہے نا اسی کا آپ شمپو بنا سکتے ہیں اگر ایک لیٹر گلیسرین میں ملا دیا گلیسرین بہت سستی کاؤسٹ میں آپ کے قریبی پنساریوں کے پاس مل جاتی ہے الگ سے کہیں نہیں جانا پڑتا ٹھیک ہے تو بن گیا شمپو صحیح ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اس کا تیل بنانا ہے تو تیل بھی اسی کا بنے گا آملہ ریٹھا سیکاکائی تینوں پچاس پچاس گرام ٹوٹل ڈیڑھ سو گرام لیکن اس کو پیسنا اس کو بھی انتہائی باریک ہے صحیح ہے تیسری اور آخری بات وہ ان کے لیے ہے کہ کوئی بہت ہی بزار آجائے بولے یار میں نے دنیا کے سارے تجربے کر لیے میرا کام نہیں ہو رہا بالوں کا مسئلہ نہیں ہو رہا یہ ہے وہ بھلانا ڈیما کا تو اس کے لیے پھر آپ ایک دھندہ کریں اس کا ٹھیک ہے دھندہ کیا ہے کیاملہ ریٹھا سیکاکائی تینوں پچاس پچاس گرام لیے اور آپ نے جناب علی انتہائی باریک پیس کے کتنے ہوگئے ڈیڑھ سو گرام ڈیڑھ سو گرام کا ڈبل کرو تین سو گرام تین سو گرام پانی میں اس کو چھوڑ دیا دن کو تین چار دفعہ ہلالیا رات بار چھوڑ دیا صبح جو ہے اس کا نتھراوہ پانی اوپر سے اتارا اور اس کو آگ دے دی سٹیل کے برطن پہ ٹھیک ہے اب جو پاودر آیا ہے آپ کے پاس یہ پاودر بڑا قیمتی ہوتا ہے مگر یہ ہر کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں جو میں نے عاملہ ریٹھا سیکھا کائی بولا تیل میں پکا لو پیس کے وہ کافی ایک کام اس کو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بہت بڑی ٹھرک ہے کہ جناب علی کام نہیں ہو رہا چیز ایمپلیمنٹ دے نہیں ریبارڈی پر ریزلٹ بن کے نہیں دے رہا تب اس صورت میں پھر یہ جوہر جو آپ نے بنایا ہے یہ جو ہے آپ اس کو دے دو اس کو بولو کہ بیٹا جی ایک پاؤ تیل میں ارنڈ کے تیل میں اس کو مکس کر کے ہلکا سا پکا لو ٹھیک ہے اور جب یہ پک جائے تو اس کا استعمال کر اب اس تیل کا ایٹم بوم ریزلٹ دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بالوں میں اتنی جان آ جائے گی اتنی جان آ جائے گی جو ریچ کے دم میں بھی نہیں ہوتی کر کے دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ ٹھیک ہے پھر آپ دعائیں دیں گے مجھے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی